سابق وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے نئے آرمی چیف کی تائیناتی میرٹ پر کرنے کا مطالبہ سامنے آنے کے بعد یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا انہوں نے سینئر ترین جرنیل کو نیا آرمی چیف بنانے کی بات کی ہے اگر ان کا مطالبہ یہی ہے تو وزیر دفاع خواجہ محمد عاصف بھی پچھلے دنوں یہ تجویز دے چکے ہیں کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرح کیف آف آرمی سٹاف کا تقرر بھی سینئارٹی کی بنیاد پر کیا جائے تاکہ یہ تنازعی ختم ہو جائے لیکن باخبر حکومتی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ عمران خان دراصل اپنی مرضی کے سینئر ترین جرنیل کو نیا آرمی چیف بنتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جنرل فیض حمید کے آرمی چیف بننے کے امکانات معدوم ہونے کے بعد اب عمران خان کور کمانڈر راولپنڈی لیفٹینن جنرل ساہر شمشات کو آرمی چیف دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو جنرل فیض حمید کے لنگوٹیے یار بھی ہیں فیض حمید اور ساہر شمشات دونوں کا تعلق چکوال سے ہے بتایا جاتا ہے کہ عمران خان کی طرح ساہر شمشات فیض حمید اور لیفٹینن جنرل زہیر الاسلام بھی سابق آئی ایس آئی چیف لیفٹینن جنرل احمد شجا پاشا کے احسان مند ہیں ایک جانب عمران خان سابق چیف احمد شجا پاشا کو اپنا سیاسی گروہ مانتے ہیں تو دوسری جانب ساہر شمشات فیض حمید اور زہیر الاسلام انہیں اپنا استاد تسلیب کرتے ہیں یاد رہے کہ احمد شجا پاشا نے جنرل اچفاہ کیانی کے دور میں بطور ای ایس آئی چیف جو سیاسی کیڑا پالا تھا وہ ان کے بعد پھر زہیر الاسلام اور پھر فیض حمید کو ورسے میں انہیں مسلسل تنگ کرتا رہا یہ کیڑا اب بھی زندہ ہے اور نئے چیف کو بھی تنگ کر رہا ہے اسلام آباد کی باخبر حلقوں کا کہنا ہے کہ عمران خان کی جانب سے جنرل قمر باجوہ کو اگلے الیکشن تک برقرار رکھنی کی جو تجویز دی گئی ہے اس کا بنیادی مقصد صرف گند ڈالنا ہے چونکہ نہ تو عمران ایسا چاہتے ہیں اور نہ ہی جنرل باجوہ مزید توسیلینے کے خواہش مند ہیں بتایا جاتا ہے کہ عمران اس وقت پسپردہ سائر شمشات کے لیے لابنگ کر رہے ہیں جن کے لیے جنرل قمر جاوید باجوہ بھی نرم گوشہ رکھتے ہیں ذرائع یاد دلاتے ہیں کہ عمران خان نے نواز شریف اور عاصف زرداری کو نیا آرمی چیف تائینات کرنے سے روکنے کی بات کرتے ہوئے مطالبہ کیا تھا کہ فوجی سربراہ کا تقرور میرٹ پر کیا جائے نہ کہ ذاتی پسند اور نا پسند پر لیکن ذرائع بتاتے ہیں کہ عمران خان کا میرٹ اپنی مرضی کا ہے اور وہ ساہر شمشات کو سینئر ترین جرنیل قرار دیتے ہیں حالانکہ وہ سینئرٹی میں دوسرے نمبر پر آتے ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ عمران کسی صورت سابق آئیہ سائے سربراہ لیپٹین جنرل آسم منیر کو نیا آرمی چیف بنتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے جنہوں نے بطور وزیر آزم آسم منیر کو اپنے عدے کے میاد مکمل نہیں کرنے دیتی اور اسی لئے انہوں نے آرمی چیف کی تقروری کو متنازع بنانے کی کوشش کی ہے پاکستان میں فوجی سرباہ کا عدہ طاقتور ترین عدوں میں سے ایک بانا جاتا ہے اسی وجہ سے تقریباً ہر تین سال بعد نئی تائناتی کے موقع پر بیانبازی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تاہم بعض ماہرین کے خیال میں اس سال اس عام ترین تائناتی سے متعلق بیانبازی ماضی سے کچھ زیادہ ہی ہو رہی ہے پاکستان فوج کا کہنا ہے کہ وہ سیاست سے دور رہنا چاہتی ہے اور اسے بے وجہ تنازعات میں نہ گھسیڑا جائے لیکن حکومت وقت اور حضب اقتلاف اکثر کسی ایک فیصلے پر متفق نظر نہیں آتے اور سمجھا جاتا ہے کہ حکومت وقت نئی عارمی چیف کی تقروری یا توسیح کے فیصلے پر کافی دباؤ بیں ہوتی ہے ماضی کی بعض حکومتیں اقتدار سے جانے کے بعد اس بات کا اعتراب بھی کر چکی ہیں کہ ان پر اس حوالے سے کتنا دباؤ تھا نئی عارمی چیف کی تقروری پر سیاست کو ختم کرنے کے لیے عارمی ایک میں تبدیل کر کے سینئارٹی کے بنیاد پر تقروری کی جائے تو اس کے گرد سیاست ختم ہو سکتی ہے لیکن دفاعی تجزیہ کا لیفٹین جنرل ریٹائر امجد شویب کا کہنا ہے کہ عارمی چیف کی تائناتی میں سینئارٹی صرف ایک انصر ہو سکتا ہے لیکن اس میں کسی افسر کی قابلیت اور گرومنگ کے عوامل بھی شامل ہوتے ہیں بعض اوقات عالی سطح کے افسر کے پاس کوئی خاص قابلیت نہیں ہوتی اس لیے تین چار افراد کا معازنہ کیا جاتا ہے ان کا کہنا تھا کہ اگر پاکستان کو دیکھا جائے تو یہاں سیاستدانوں کے ذاتی مفادات ہیں یہاں عارمی چیف کے انتخاب میں سیاسی زاویہ ہمیشہ حاوی رہتا ہے اس لیے ایک بیار بنایا جانا چاہیے ان کی تجویز تھی کہ قومی سلامتی کمیٹی کے ذریعے تمام افواج کے چیف آف اسٹاف کا انتخاب کیا جائے اور اس کی صدارت وزیراعظم کو کرنی چاہیے جہاں کمیٹی عراقین اس معاملے پر رائے دیں چونکہ یہ عراقین پروفیشنل ہوں گے تو اس حوالے سے سیاسی حلقے کو فیصلہ سازی میں بھی آسانی ہوگی دفاعی تذیعہ کاروں کا کہنا ہے کہ سینئر ترین ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جرنیل اتنے ہی تجربہ کار بھی ہو ان کے مطابق سینئرٹی کو مدنظر رکھتے ہو آرمی چیف کی تقروری پر سیاست تو ختم کی جا سکتی ہے لیکن اس سے پیشہ وارانہ پہلو نظر انداز ہو جائے گا ان کا کہنا ہے کہ اکثر تجویز دی جاتی ہے کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کی طرح آرمی چیف کی تائناتی بھی سینئرٹی کی بنیاد پر کی جائے لیکن اس کے لیے آئین میں ترمیم کرنا ہوں گی لیکن کچھ تجزیہ کاروں کا موقع ہے کہ آرمی چیف کی سینئرٹی کی بنیاد پر تقروری سے سیاست ختم نہیں ہوگی اور نہ ہی تمام لیفٹنین جنرلز اس عوضے کے لیے مناسب ہوتے ہیں نہیں ہوگی اسے اسی طرح جاری رہنے دیا جانا چاہیے تھا جیسا کیا جا رہا تھا لیکن عمران نے تائناتی کے معاملے پر سیاست کی اور اسے متنازہ بنایا یہ نہ فوج کے لیے اور نہ ہی ملک کے لیے اچھا ہے سب جانتے ہیں کہ کیوں صرف عمران خان ہی توسیح کی بات کر رہے ہیں دوسری جانی وزیر دفاق خواجہ عاصف نے عمران کے آرمی چیف کی تائناتی سے متعلق بیان پر کہا ہے کہ سابق وزیر آزم غیر معمولی حالات میں آرمی چیف کی تائناتی روکنے کی بات کر رہے ہیں آئینی اور قانونی طریقے کے مطابق اس وقت جو بھی جی ایش کیو تدویز کرے گا اس کے مطابق فیصلہ کریں گے ان کا کہنا ہے کہ آرمی چیف کی تائناتی پر تحال کوئی مشاورت نہیں ہوئی سب جانتے ہیں کیوں صرف عمران ہی توسیح کی بات کر رہے ہیں مشاورت اکتوبر کے آخر اور نمبر کے شروع میں ہوگی اس بارے حتمی فیصلہ وزیر آزم کریں گے لیکن فوج کے ادارے سے مشاورت کے بعد یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا